بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جس وقت چتر سال نے انفرادی مقابلے کے لئے للکارا تھا اس موقع پر ایک دم بہاولدین نے اپنے گوڑے کو ایڈ لگائی اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا عمر خان میرے بھائی میں انفرادی مقابلے کے لئے اترتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے بہاولدین یہی تک کہنے پایا تھا کہ عمر خان نے اسے روک دیا کہنے لگا میں تیرے جذبے کی قدر کرتا ہوں پر دیکھ حسن انفرادی مقابلے کے لئے میرا نام لے کر مجھے پوکارا ہے اس لئے میرے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ میری جگہ تُو چلا جائے اگر وہ تیرا نام پوکارتا تب بھی میں تجھے نہ جانے دیتا اس لئے کہ میں لشکر کا سالار ہوں سب سے پہلے مجھے ہی اپنے سالاروں اور اپنے لشکریوں کا دفاع کرنا ہے ہاں اگر میں کام آ جاؤں تو پھر تمہارا فیصلہ آخری ہوگا جو چاہے کرو یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکھا جواب میں اس بار علی خان اور مبارس خان بھی کچھ کہنا چاہتے تھے کہ عمر خان نے ان دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اس کے بعد عمر خان نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور انفرادی مقابلے کی ابتدا کرنے کے لئے وہ آگے بڑھا تھا میدان کی وسط میں جب وہ چتر سال کے سامنے گیا تب چتر سال نے اسے مخاطب کر کے کہا میں تجھے پہچان گیا ہوں تو ہی عمر خان ہے تو ہی وہ ہے جس نے مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی رانی مندوری کے بھائی کو قتل کیا تھا تو ہی وہ ہے جو مالوہ کے زندان میں رہا تو ہی وہ ہے جو کسی نہ کسی طرح چیتے سے بچ نکلا اور پھر جب شامیانوں میں آگ لگی تو اس سفرہ تفریح سے فائدہ اٹھا کر بزدلوں کی طرح بھاگ نکلا چتر سال کے ان الفاظ کے جواب میں تنزیہ تبسم عمر خان کے چہرے پر نمودار ہوا تھا پھر کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا ہے میں وہی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں اسے انکار نہیں کرتا پر یہ تو کہو تم کون ہو مجھے کیسے جانتے ہو اس پر چتر سال بولا اور کہنے لگا میں چتر سال ہوں مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی راج کماری کرن دیوی کا منگتر چتر سال نے جب یہ الفاظ کہے تب عمر خان کسی قدر خفگی برے انداز میں کہنے لگا چتر سال تو تم مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی پتنی کے بھائی کا انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر ہو شاید تمہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اس لشکر کی کمانداری میں کر رہا ہوں چتر سال یوں انتقام لینا کوئی آسان نہیں ہے شاید تُو کسی دھوکے کسی فرے میں پڑ گیا ہے یوں انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتر کر تُو اپنی جان بھی گوا سکتا ہے عمر خان کی یہ الفاظ سن کر چتر سال تاؤ کھا گیا تھا کچھ دیر تک کہر بھرے انداز میں عمر خان کی طرف دیکھتا رہا عمر خان نے پھر اسے مخاطب کیا یہ تم نے کیا عورتوں کی طرح چہرہ دھاپ رکھا ہے ذرا چہرہ تو ننگا کرو میں دیکھوں کہ چتر سال کیسا ہے میں نے بھی اپنا چہرہ ننگا رکھا ہوا ہے نکاب نہیں ڈالا مردوں کی طرح میرے سامنے آؤ میرا مقابلہ کرو پھر دیکھتے ہیں بدبختی کسے گھرے لگاتی ہے چتر سال نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا پھر کھولتے ہوئے لہجے میں وہ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کسی دھوکے کسی فریب میں نہ رہنا میرا نام چتر سال ہے لوگ میری تیغزنی سے خوف زدہ رہتے ہیں ذرا مقابلہ شروع ہونے تھے پھر دیکھ میں کیسے تیری سانسوں میں سرخ ریت کے بغولے تیری رگ رگ میں بے زمیری کی کسافتیں تیری روح و جان میں بھور بناتی بربادیاں تیری آنکھوں میں خوف و حراس بھرتا ہوں تیرے لہو پر کیسے تشنگی کے پہرے لگاتا ہوں تیرے دل میں کس طرح مایوسی کی لہریں اٹھاتا ہوں عمر خان میرا نام چتر سال ہے میں تو لمحو کہ اندر تیرے سکون زاروں میں آتشی لاوے تیرے نظر کے پیچ و تاب میں بنجر راستوں کی سنسان منزلیں کھڑی کر دوں گا چتر سال کے ان الفاظ کے جواب میں ہلکا سا کہہ کہا اس موقع پر عمر خان نے لگایا پھر کہنے لگا واہ یہ بھی تو نے خوب کہی سن چتر سال قضا جب موت کے گلیم پہننے کے لیے اپنی زنجیریں کھولتی ہیں تو پھر سب اونچ نیچ کو برابر کرتی چلی جاتی ہے سن مجھ پر نفرت کے سلاب کی طرح امڑنے کا دعویٰ کرنے والے زیست کو خود فریبی کے ازدھام کا شکار کرنے کا دعویٰ رکھنے والے میری بھی ساری زندگی تیغزنی میں گزری ہے ہم لوگ منگول ہیں آگا پیچھا کوئی نہیں رکھتے جنگ میں کام بھی آ جائیں تو ہم پر نہ کوئی بین کرنے والا ہوتا ہے نہ کوئی نوہاں خانی کرنے والا سن تجھ جیسے درد اور فرکت کے پیوند لگانے والے دکھ کے خونی بغولوں کی باتیں کرنے والے چب لافہ و غذاف پر گزرتے ہیں تو خود مرک کی اندی راہوں پر اسابی عذاب اندیشوں کے سیلے بے آمہ اور مرک کے جوش مارتے بھمر کا شکار ہو جاتے ہیں اس میدان میں چتر سال یہی حالت تمہاری بھی ہوگی چتر سال نے جواب میں کہہ کہا لگایا اور کہنے لگا سنو مرخان اس میدان میں تو میں تیرے حوصلوں کے شباب تیرے ولولوں کے تنگ باب میں موت ہی موت بھر کر رکھ دوں گا جب تُو مجھ سے ٹکرائے گا میری تلوار کی تیزی میرے حملوں کا روخہ پن دیکھے گا تو تجھے تیروتار فضاؤں مابدوں کے اجارپن مانقدوں کی ویرانیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا چتر سال کے قاموش ہونے پر عمر خان پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا شاید اس سے پہلے تیرے انتقام کا کسی ایسے نمائندے سے پالا نہیں پڑا جو تیری آنخوں میں صلیب تیرے دل میں چوبن پیدا کر دے سن شیطان کی گماشتے میرے ساتھ ٹکراؤ کے بعد تو خود ہی محسوس کرنے لگے گا کہ تیری شادمان گلیوں میں ویرانیاں تیرے دل کے دریچوں میں لہو لہو کی کیفیت تاری ہونا شروع ہو گئی ہے اس وقت تُو ولولوں کا قائد بن کر مجھ سے گفتگو کر رہا ہے لیکن جب زمان و مکان کی خونی تقدیر کی طرح میں تُجھ پر زرب لگاؤں گا تو یاد رکھنا تیرے تقیل کے رنگ و نقوش دھو کر رکھ دوں گا میرے سامنے الٹے پاؤں بھاگے گا زمین کی پستی اور بلندی کو بھول جائے گا اور جب اس مقابلے کو اس کی انتہا تک لے جاتے ہوئے انتقام کی سرسر بن کر تیری تمناوں کے کھیتوں میں گھسوں گا تو یاد رکھنا چتر سال تو خود اپنی حالت قربتوں کے اجل خوابوں اچھکوں میں بھیگے کاغزوں جدائی اور حجر کی ساتوں سے بھی بتر ہوتی دیکھے گا یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا پھر دوبارہ چتر سال کی طرف خوفناک انداز میں دیکھتے ہوئے گھراتی ہوئی آواز میں بول اٹھا چتر سال آپ وقت ضائع نہ کریں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں تو نے کیوں کہ میدان میں نکل کر انفرادی مقابلے کے لئے للکا رہا ہے لہٰذا حملہ آور ہونے کی ابتدا بھی تو ہی کر میں تجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں اس کے بعد شاید تیرے مقدر میں ایسا کوئی لمحہ نہ آئے اور تجھے اپنا دفاع کرنے سے ہی فرصت نہ ملے عمر خان کی ان الفاظ سے چتر سال غزبناک ہو گیا تھا چنانچہ حرکت میں آیا پھر وہ نئے سال کے اولین لمحوں میں ارتقاء کی قفتوں سے محروم کر دینے والی دہکتی مایا آگ زیر کر دینے والے قضاء کے کھولتے جبر اور صدیوں کے کفل توڑ کر تنہائیوں کے دروازے پر دستق دیتی وقت کی بے کل لہروں کی طرح عمر خان پر حمل آور ہوا تھا عمر خان نے پہلے چتر سال کے حملوں کو روکا اس کے بعد اس نے اپنے کام میں تبدیلی کی ساتھ ہی وہ ساحلوں کی ریت پر پیچ و خم بناتے کھولتے سمندر عمر روان کے زینوں کو توڑتی وقت کی بے کل لہروں کے اسے انداز میں اپنے اندر ایک انکلاب لائیا دفاع کا لبادہ اس نے اتار پھینکا اس کے بعد وہ چتر سال کے حملوں کو بلکل نظر انداز کرتا ہوا اس پر اسیان کے توفانوں میں نفرت کی ساتھیں کھڑی کرتے بے چین یادوں کے کھولتے لمحوں نفرتوں کی خلیچوں کو ٹوٹے لرزاں خیالات میں تبدیل کر دینے والی عذیتوں اور سینائے آپ پر نئی لہروں کو کسی پوخر کے سکوت کو توڑتی سنگ رزوں کی بارش کی طرح حمل آور ہو گیا تھا دونوں اپنی جرت مندی اپنی شخصیت کے پاسبان اپنی جوش مارتی ہنر مندی کے امین بن کر ایک دوسرے پر ضربے لگانے لگے تھے دونوں دائیں بائیں چکمہ دیتے ہوئے بدبختیاں اڑاتی آندھیوں کی طرح اپنی کامیابی کو گلے لگانے کے درپے تھے سینے چھیلتے جبی لہو لہو کرتے موت کے دہکتے بھڑکتے دوزب کی طرح ایک دوسرے پر وارد ہونے کی کوشش کر رہے تھے کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا پھر عمر خان نے اپنے گھوڑے کو ذرا پیچھے کیا اس نے دیکھا چتر سال ہاپ رہا تھا جواب میں عمر خان مسکر آیا اور کہنے لگا چتر سال تم تو یوں ہاپ رہے ہو جیسے کوئی گھوڑا بیسیوں میل کی مصافت ہے کرنے کے بعد کسی میدان میں داخل ہوتا ہے میں نے تمہارے لڑنے کا دھنگ پہچان لیا اور ساتھی میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں تمہارے حملہ آور ہونے کے عزم میں میں نے ان دیکھے اندیشہ نہیں دیکھے تمہاری کھولتی ذات میں ضرب لگانے کا کوئی انوکہ ہنر بھی مجھے دکھائی نہیں دیا نہ ہی تیرے حملوں میں کوئی اثرار حیات ہے نہ سوزو اس ضراب نہ انتقام کی سرسر نہ تلکی گول دینے والی کوئی شدت میں نے محسوس کی ہے یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا پھر ہلکی ہلکی مسکرہت میں کہنے لگا چتر سال اب تک جو ہوا سو ہوا اب ذرا سنبھل کر مقابلہ کرنا اس لئے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں نے تجھے زیر کر کے واپس بچانا ہے اس کے ساتھ ہی عمر خان پھر برگ کی برہم زکن کی طرح حرکت میں آیا اور خوفناکیوں کو لپٹائے شور کرتے اٹھتے توفانوں اور ہر شے کو اڑاتی آندھیوں کی قدورت کی طرح حمل آور ہو گیا تھا کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے یہاں تک کہ ایک موقع پر جب دونوں کی ڈھالیں دونوں کی تلواروں سے ٹکرائی تب عمر خان نے ایک ایسا زوردار جھٹکا چترسال کو دیا کہ چترسال اپنے گھوڑے پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا گیا جو ہی وہ لڑکھڑایا عمر خان نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے آہینی خود پر مارا اور یہ دستہ خود کے ساتھ لگنا تھا کہ چترسال اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اسی لمحے ایک زہریلی زکند عمر خان نے لگائی اپنے گھوڑے سے کودھا آگے بڑھ کر اس نے چترسال کی تلوار پر پاؤں رکھ دیا تھا دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس نے اس کی ڈھال کو ماری اور ڈھال اڑتی ہوئی دور چلی گئی تھی پھر عمر خان نے اپنی تلوار کی نوک چترسال کے اس ہاتھ میں چبوئی جس ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی بس تلوار کی نوک کا چبنا تھا کہ چترسال نے تلوار چھوڑ دی عمر خان نے جھک کر اس کی تلوار پر گریفت کر لی پھر چترسال کو مخاطب کر کے کہنے لگا چترسال اس موقع پر اگر میں چاہوں تو تلوار بلند کر کے تیری گردن کار سکتا ہوں تو نہ اپنا دفاق کر سکتا ہے نہ اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے دیکھ تو مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی بیٹی کرن دیوی کا منگیتر ہے اس لڑکی کیوں میں نہ دیکھ رکھا ہے اس لئے کہ وہ کئی بار مجھ سے مخاطب ہو چکی ہے میرے خیال میں مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والی وہی لڑکی ہے اس کے باوجود میں تیری گردن نہیں کارتا نہ موت کے گھاٹ اتارتا ہوں مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی بیٹی کرن دیوی کو شادی سے پہلے بیوہ نہیں کرنا چاہتا تیری تلوار تیری ڈھال تیرا گھوڑا میرے پاس رہے گا اب اٹھ اپنے لشکر کی طرف چلا جا چتر سال نے اسے غنیمت جانا تھا بدحواس ہو کر اٹھا اور پھر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا عمر خان نے اس کی ڈھال بھی اٹھا لی پھر اس کے گھوڑے کو لے کر وہ اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ عودے پور کے سالار مہانند اور راجہ کے بھانجے چتر سال نے جنگ کی ابتدا کر دی چنانچہ اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لائے شب کی روانی میں اپنے دہکتے شانوں پر درد کی حجر کہانیاں اٹھائے سنگ دل اور ناموافق موسموں کی طرح عمر خان اور اس کے ساتھیوں کے لشکر پر حمل آور ہو گئے تھے عمر خان اور اس کے ساتھی علی خان بہاولدین اور مبارس خان نے بھی جوابی کاروائی کرنے میں تاخیر نہیں کی اور وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے عودے پور کے لشکر پر عمر کے ویران راستوں پر محرومیوں کی دلدلیں سجاتے بے روگ سیلے محشر نا آسودگی کے گرم موسموں میں روح تک کو جلسہ دینے والے فنا کرتے آتشی فشار اور رگ رگ میں تلاتم برپا کرتے کھولتی موجوں کے تند ریلوں کی طرح حمل آور ہو گئے تھے دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے قضا کے ان لکھے حروف ان دیکھے خوف نا خواب ادھر ادھر رقص کرنے لگے تھے موت کے بند صحیفے کھلتے ہوئے تباہی کا الہام قلب کی تیرگی ذہنی مفلسی پھیلانے لگے تھے قرب کے طویل سلسلے لہو میں رقص کرتے جذبے چاروں طرف دوڑ اٹھے تھے مرگ آساب کو شل عسان کو خطا کرنے لگی تھی سانسوں کو سلگاتے لمحے بڑی تیزی سے پھیلتے چلے گئے تھے شروع شروع میں چتر سال اور عدی پور کے سپہ سلارے آلہ مہانند نے بڑی تیزی دکھائی اور وہ سانسوں میں نشتر اتارتے شکست اور ریخت کے سلسلوں کی طرح عمر خان کے لشکر پر حمل آور ہوئے تھے جبکہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے عمر خان علی خان بہاولدین اور مبارس خان بھی جسم و جان کی ساری شادابی اڑاتے تغیانیوں کے چڑھتے مرحلوں خون میں مرگ کی تلکی گولتے برستے لپکتے شولوں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے مہانند اور چتر سال کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے مہانند اور چتر سال دونوں کو یہ امید تھی کہ وہ چونکہ اپنے مرکزی شہر عودے پور کے قریب ہیں لہٰذا فتح ان کے قدم چومے گی ان کے حوصلے بلند رہیں گے اور وہ حمل آوروں کو مار بھگائیں گے لیکن تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد حالات نے پلٹا خانہ شروع کر دیا تھا مہانند اور چتر سال کے لشکری جنگ سے جی چورانے لگے تھے تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ان کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے درد کی وادیوں میں ہوش و حواظ کی گمراہی شوریدہ وختی کے لمحوں اندو کی فروانیوں آلام کے گہواروں کی خدش اور بھوکی کالی آندیوں میں سرگردہ خشک پتوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہونا شروع ہو گئی تھی اپنے لشکر کی اس کیفیت کا اندازہ مہانند اور چتر سال نے بھی کر لیا تھا چنانچہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی شکست یقینی ہو گئی ہے اور اگر انہوں نے شکست قبول کر کے واپس اپنے مرکزی شہر ادھے پور کی طرف رکھ نہ کیا تو ان کے لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا چنانچہ شکست قبول کرتے ہوئے مہانند اور چتر سال بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھے پور شہر میں جا کر محصور ہو گئے جہاں تک عمر خان کا تعلق ہے تو اس نے کچھ دیر تک بھاگتے دشمن کا تاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کی اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی اور وہاں جو چتر سال اور مہانند کا پڑاؤ تھا اس نے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا جب زخمیوں کی دیکھ بال ہو چکی پڑاؤ میں سے ملنے والی اشیاء میں سے اکثر حصہ لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا تب عمر خان علی خان بہاولدین اور مبارس خان جس وقت ایک جگہ جمع تھے عمر خان اپنے تینوں ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائیو شاید تم یہ سوچو گے کہ میں نے بھاگتے دشمن کا اودے پور کی دیواروں تک تاقب کیوں نہیں کیا عمر خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ساتھی بہاولدین بول اٹھا ہم تینوں میں سے یہ کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ میرے بھائی تم نے دشمن کا اودے پور کی دیواروں تک کیوں تاقب نہیں کیا میرے عزیز تم نے جو تھوڑی دور تک تاقب کیا اس کے بعد رزمگاہ کی طرف لوٹ آئے یہی دانشمندی ہے اور ہم تمہارے اس فیصلے کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اول بات یہ کہ ہم نے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا اور پڑاؤ سے ہمیں بہت کچھ ملا اور اگر تاقب کرتے ہوئے اودے پور شہر تک جاتے ہیں تو اودے پور شہر سے کوئی مزید لشکر شکست خوردہ لشکر میں شامل ہو کر دوبارہ اپنے آپ کو استیوار کر کے ہمارا مقابلہ کر سکتا تھا ایسی صورت میں ہمارے لیے مسائل بھی اٹھ سکتے تھے لہٰذا شکست خوردہ لشکر کا اودے پور کی دیواروں تک تاقب نہ کر کے ہمارے عزیز بھائی تم نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے اپنے ساتھی سالاروں کے خیالات کو جان کر عمر خان نے اتمنان کا اظہار کیا پھر کہنے لگا میرے عزیز بھائیوں سلطان بحلول نے ہمیں اودے پور فتح کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا مجھے جو حکم ملا تھا وہ یہی تھا کہ اودے پور کے سالاروں اور لشکریوں کو سبق سکھانا ہے اس سبق ہم سکھا چکے ہیں لہٰذا یہاں سے ہم واپسی کا کوچھ کریں گے سارے سالاروں نے عمر خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا لہٰذا لشکر اودے پور کی سرزمینوں سے دہلی کی طرف کوچھ کر گیا تھا